موسیقی شائرِ مشرق تیرے دوڑائے گھوڑوں کے سبب شائرِ مشرق تیرے دوڑائے گھوڑوں کے سبب جذبہِ انسانیت ملت کی دامنگیر ہے جذبہِ انسانیت ملت کی دامنگیر ہے اے حکیمِ امتِ اسلام ان ٹاپوں سے آج اے حکیمِ امتِ اسلام ان ٹاپوں سے آج سینہِ انسانیت زخموں کی ایک تصویر ہے دیکھ لو اقبال شاید یہ وہی گھوڑے تو ہیں جن کے سن سے پارا پارا لاشہِ شبیر ہے جن کے سن سے پارا پارا لاشہِ شبیر ہے اپنی امت کے سبھی رہ برے دوراں ہوتے اپنی امت کے سبھی رہ برے دوراں ہوتے یعنی جتنے بھی ہوئے ہادی ازیشاں ہوتے یعنی جتنے بھی ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوتے اپنی امت کے سبھی رہ برے دوراں ہوتے یعنی جتنے بھی ہوئے ہادی ازیشاں ہوتے پورے ہوتی ملک ہوتے غلماں ہوتے پورے ہوتی ملک ہوتے غلماں ہوتے اور ہم نہ ہوتے تو محل خلد کے بھی رہ ہوتے ہم نہ ہوتے دیکھئے تخلیق عالم جو ہے وہ صرف انبیاء اور چہردہ معصوین کے لئے ہوئی ہے یہ کلام مناب رئیس امروہی کا جب مطا اے کن سے حسن و عشق کے جوہر بلے جب مطا اے کن سے حسن و عشق کے جوہر بنے مرحلہ یہ تھا کہ ان سے کیا بنے کیوں کر بنے مرحلہ یہ تھا کہ ان سے کیا بنے کیوں کر بنے عشق سے خلقت میں آئے شولہ و برق و شرار عشق سے خلقت میں آئے شولہ و برق و شرار حسن کے جلووں سے خرشید و مہو اختر بنے عشق کی ویرانیوں سے دشت و در پیدا کیے حسن کی رانائیوں سے خوشنما منظر بنے عشق کے سوزے تپا سے آگ کو پیدا کیا عشق کے سوزے تپا سے آگ کو پیدا کیا حسن کے جذبے نہاں سے نور کے پیکر بنے حسنِ خدبی کے مذاقِ خدنمائی کے لیے حسنِ خدبی کے مذاقِ خدنمائی کے لیے رخ بنا غازہ بنا گیسو بنا تیور بنے عشقِ بے پروا کی قسمت آزمائی کے لیے سر بنا مقتل بنا قاتل بنا خنجر بنا الگرز دونوں سے جب تخلیقِ عالم ہو چکی الگرز دونوں سے جب تخلیقِ عالم ہو چکی پھر سوال اُٹھا کہ ان سے کیا بنے کیوں کر بنے پھر سوال اُٹھا کہ ان سے کیا بنے کیوں کر بنے یک بھیک ذہنِ مشیط نے کیا یہ فیصلہ یک بھیک نے کیا یہ فیصلہ ربطِ حسن و عشق اب تخلیق کا جوہر بنے ربطِ حسن و عشق اب تخلیق کا جوہر بنے اولاً دونوں کے ربطِ باہمی سے دہر میں دونوں کے ربطِ باہمی سے دہر میں آدم و حوا بحکمِ حضرتِ داور بنے شیس و عبراہیم و داود و زکریہ و کلیم نو سے تا ابن آدم کتنے پیغمبر بنے پھر ہوا ختمِ رسالت پر ظہورِ حسن و عشق نور کے آئین خانے میں نئے جوہر بنے اور پھر اور پھر بزہت نبی کی اور رسالت کے ولی فاطمہ زہرہ بنی اور حیدر سفدر بنے فاطمہ زہرہ بنی اور حضرتِ حیدر سفدر بنے مرکزِ نورِ الٰہی حیدر و زہرہ کے بعد حضرتِ شبیر تھہرے حضرتِ شبر بنے اپنے اپنے دور میں دینِ خدا کے پاسبان سیدِ سجاد تھہرے باقر و جعفر بنے موسی کاظم پھر چمکا جمال عیزدی موسی کاظم پھر چمکا جمال عیزدی اور رضا حق کے ولی اور دین کا لنگر بنے جلوہِ حسنِ تقی سرمایہِ نورِ نقی یہ جلوے تھے جو عینِ ذات یک دیگر بنے منزلِ تکمیل کی جانب روا تخلیق تھی منزلِ تکمیل کی جانب روا تخلیق تھی عسکری پھر جامع انوار پیغمبر بنے حجتِ حق حجتِ حق غیب پر ایمان والوں کے لئے نورِ اول کا جہاں میں آخری مظہر بنے ابتدائے دی محمد ہیں تو مہدی ختم دین جب یہ مل جائیں تو کامل دین پیغمبر بنے محمد حضرات محمد کی حال کا مرسیہ محمد محمد جو خم بخم خم بخم کعکلِ ہستی کا فسانہ ہے عجیب خم بخم کعکلِ ہستی کا فسانہ ہے عجیب اس کے بننے کا بگڑنے کا بہانہ ہے عجیب اس کے بننے کا بگڑنے کا بہانہ ہے عجیب عجیب یہ مرسیہ اللہ مجمیل مذری نے اس وقت لکھا ہے جس وقت ڈاکٹر اقبال کے شکوے کا بہت چرچہ تھا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا اور چرچہ تھا اس لئے تمہید کے جو بند ہیں وہ کچھ شکوے کے انداز میں ہیں خم بخم کعکلِ ہستی کا فسانہ ہے عجیب اس کے بننے کا بگڑنے کا بہانہ ہے عجیب حیرتِ بے کسیے آئینہ خانہ ہے عجیب حیرتِ بے کسیے آئینہ خانہ ہے عجیب ایک گرہ بھی نہ کھلی قسمتِ شانہ ہے عجیب ایک گرہ بھی نہ کھلی قسمتِ شانہ ہے عجیب گتھیاں گتھیاں اور بھی بہتی گئی سلجانے سے ظلف اُلجی رہی کچھ بننا پڑا شانے سے وَائِ بَرْقِسْمَتِ اِمْکَانُ وَتَمَنَّاِ شُهُودِ ناخنِ اُقْدَكُشَابُمْحَتُ اُقْدِ مَوْجُودِ کون بدلے تیری دنیا کا مزاجہِ مابود بس کے ایک سنڈ سرے راہِ تقدیرِ وجود جس سے پتکا کیے اربابِ وفا سر اپنا جس سے پتکا کیے اربابِ وفا سر اپنا پر تیرے ناز نے بدلا نہیں تیور اپنا کچھ تئے کچھ تئے جور تغافل ہوئے حکمت والے کچھ تئے جور تغافل ہوئے حکمت والے بسم لے نیم نگاہی ہیں شریعت والے بسم لے نیم نگاہی ہیں شریعت والے مرمتِ ایک تبسم پہ محبت والے مرمتِ ایک تبسم پہ محبت والے کیا ارادہ ہے تیرا ناز مشیت والے یہی نا چاہنے والا کوئی باقی نہ رہے کہیں ممکن ہے کہ محفل رہے ساقی نہ رہے نگہ شوق رسا ہوگی کہاں تک توبہ کام پردے کا کرے حسن بطاں تک توبہ سو ہجابات معانی سے بیان تک توبہ سلسلہ پردہ نشینی کا یہاں تک توبہ وہ بھی نکلے نہ کبھی حاجبِ دربار ہیں جو اور وہ بھی پردے میں رہے محرمِ اسرار ہیں جو جن کے سینوں میں چھلکتا رہا حکمت کا عیاء جن کے سینوں میں چھلکتا رہا حکمت کا عیاء پسے پردہ جو بدلتے رہے دنیا کا دماغ پسے پردہ جو بدلتے رہے دنیا کا دماغ ارے جو جلایا کیے جو جلایا کیے اپنے دل سوزاں کا چراغ جو جلایا کیے اپنے دل سوزاں کا چراغ ان کا ملتا نہیں ماضی کے اندھیروں میں سراغ ان کا ملتا نہیں ماضی کے اندھیروں میں سراغ کھوج کیا پائیں بھلا کھوج لگانے والے کھوج کیا پائیں بھلا کھوج لگانے والے کم ہے تاریخ میں تاریخ بنانے والے کم ہے تاریخ میں تاریخ بنانے والے کیونکہ غیرت نے تیری پردہ اٹھایا ہی نہیں کیونکہ جو لوگ بعد میں تشریف لائے ہیں ان کے لئے عرض کر دوں کہ مصرہ یہ مرسیہ جس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے شکوہ لکھا ہے اسی زمانے میں اللہمہ جمیل مذہری نے لکھا ہے تو تمہید کے جو بند ہیں وہ شکوے کا انداز لیے ہوئے ہیں توجہ رہے کم ہے تاریخ میں تاریخ بنانے والے کیونکہ غیرت نے تیری پردہ اٹھایا ہی نہیں جن میں تھی تیری جھلک ان کو دکھایا ہی نہیں ان کو تاریخ کی مجلس میں بٹھایا ہی نہیں ان کا حق ان کے زمانے سے دلائیا ہی نہیں یہی انصاف ہے یہی انصاف ہے مزدور کو اجرت نہ ملے خون بھی دے تو اسے خون کی تیمت نہ ملے جانتا ہوں جانتا ہوں کہ محبت کا صلاح کچھ بھی نہیں جانتا ہوں کہ محبت کا صلاح کچھ بھی نہیں قیمت خون شہیدان وفا کچھ بھی نہیں امتہا شوق کا ہے ورنہ جفا کچھ بھی نہیں بے رخی ناز محبت کے سوا کچھ بھی نہیں مگر اس حسن تغافل کا نتیجہ بھی تو دیکھ مگر اس حسن تغافل کا نتیجہ بھی تو دیکھ اپنے مقصد کی تباہی کا تماشا بھی تو دیکھ وہ نتیجہ کہ میں ایار اثر ہو نہ سکا ایک دھندلکہ تھا جو امکان سہر ہو نہ سکا ایک دھندلکہ تھا جو امکان سہر ہو نہ سکا گرمی بزم ہو کیا رقص شرر ہو نہ سکا رقص شرر ہو نہ سکا گرد اٹتی رہی توفان مگر ہو نہ سکا گرد اٹتی رہی توفان مگر ہو نہ سکا راک پرتی رہی شولوں پہ اجالہ نہ ہوا راک پرتی رہی شولوں پہ اجالہ نہ ہوا اور تُو نے پردہ بھی اٹھایا تو تماشا نہ ہوا تُو نے پردہ بھی اٹھایا تو تماشا نہ ہوا لہلہاتے رہے لہلہاتے رہے ابلیش کے ارمان سیاح لہلہاتے رہے ابلیش کے ارمان سیاح خون مظلوم میں بہتی رہی کشتی یہ گناہ چیرہ دستوں کو ملی تیرہ تحمل میں پناہ چیرہ دستوں کو ملی تیرہ تحمل میں پناہ کوششیں تجھ کو مٹانے کی بھی انہاں للا کوششیں تجھ کو مٹانے کی بھی انہاں للا تیرے اب روح عدالت پر شکن لا نسکیں تیرے اب روح عدالت پر شکن لا نسکیں اب برہمی کو تیری تاحد سکن لا نسکیں ایسے اندھے ایسے اندھے کہ جو توہین شبہ ماہ کریں ایسے اندھے کہ جو توہین شبہ ماہ کریں ایسے بندے کہ جو تاریخ کو گمراہ کریں پردہ خدمت دی میں ہوا سے جاہ کریں پردہ خدمت دی میں ہوا سے جاہ کریں خون بندوں کا پیئیں نسرت اللہ کریں خون بندوں کا پیئیں نسرت اللہ کریں ایسے لوگوں پہ بھی ہوتی رہی شفقت تیری ایسے لوگوں پہ بھی ہوتی رہی شفقت تیری سچ ہے غالب ہے تیرے قہر پہ رحمت تیری سچ ہے غالب ہے تیرے قہر پہ رحمت تیری الغرز الغرز شورشِ اربابِ دغا کم نہ ہوئی الغرز شورشِ اربابِ دغا کم نہ ہوئی اور تیری بندہ نوازی کی ادا کم نہ ہوئی مرحمت کم نہ ہوئی اور عطا کم نہ ہوئی ارے لطف تو یہ ہے کہ تجھ پر بھی جفا کم نہ ہوئی لطف تو یہ ہے کہ تجھ پر بھی جفا کم نہ ہوئی قرض کی ترہ رہا حقِ عبادت تجھ پر قرض کی ترہ رہا حقِ عبادت تجھ پر جبر اور ظلم کی رکھی گئی تحمت تجھ پر آتشِ آتشِ جہل میں ڈالا گیا قرآن تیرا آتشِ جہل میں ڈالا گیا قرآن تیرا تیری چوکھٹ سے اٹھایا گیا دربا تیرا مسلکِ ظلم بنا مسلکِ عرفان تیرا مسلکِ ظلم بنا مسلکِ عرفان تیرا دستِ قابیل میں اب بھی ہے گریبا تیرا دستِ قابیل میں اب بھی ہے گریبا تیرا کیا شکایت کا محل جب ہو خدا بھی مظلوم کیا شکایت کا محل جب ہو خدا بھی مظلوم تو بھی مظلوم تیرے اہلِ وفا بھی مظلوم پھر بھی حیرت ہے پھر بھی حیرت ہے کہ کچھ خاص ہیں اہلِ انعام کہ کچھ خاص ہیں اہلِ انعام تیری تاقید سے دنیا جنہ کرتی ہے سلام ایسے محسن بھی ہیں آگاہ نہیں جن سے عوام کیا یہ شایان ہے تیرے عدل کے ہے ربِ انعام کیا یہ شایان ہے تیرے آیتِ قرآن اِنَّا الصَّفَ وَالْمَرْوَى مَنْ شَائِرِ اللَّهِ صَفَ وَالْمَرْوَى کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں ہم سب واقف ہیں پھر بھی حیرت ہے کہ کچھ خاص ہیں اہلِ انعام تیری تاقید سے دنیا جنہ کرتی ہے سلام ایسے محسن بھی ہیں آگاہ نہیں جن سے عوام کیا یہ شایان ہے تیرے عدل کے ہے ربِ انعام میں نہیں کہتا کہ انعام نجی کھول کے دے میں نہیں کہتا کہ انعام نجی کھول کے دے ہاں مگر حق کی ترازو میں ذرا تول کے دے یہی انصاف ہے پیرا یہی انصاف ہے پیرا تیری رحمت نسار ارے کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شہر یہی انصاف ہے تیرا تیری رحمت کے نسار ارے کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شہر اور وہ سہرہ کے جو خون وفا سے گننار اور وہ سہرہ کے جو خون وفا سے گننار تیرے نامو سے شریعت میں نہ ہو اس کا وقار تیرے نامو سے شریعت میں نہ ہو اس کا وقار ارے کیا منہ ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا کیا منہ ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا ارے کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا میں نہ تیرا کیا منہ ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا میدان تیرا جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری کیوں نہ حج فرض ہوا اس پہ زبانی تیری کیوں نہ حج فرض ہوا اس پہ زبانی تیری کیوں ہے خاموش یہاں مرتبہ دانی تیری کیوں ہے خاموش یہاں مرتبہ دانی تیری ارے گھوست فندان زبیہا ہوں نشانی تیری گھوست فندان زبیہا ہوں نشانی تیری اور تمثیل مزار شہدہ بدات ہو زلجنہ ہے شہ لاؤلا کے لماں بدات ہو ہاجرہ 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 پیاس میں پانی کے لیے دور لگائیں ہاجرہ ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دور لگائیں ان کے انداز روش حج کے مناسک بن جائیں ان کے انداز روش حج کے مناسک بن جائیں اور عباس جو بچوں کے لیے نہر پہ جائیں مشک پانی سے بھریں جنگ کریں خون نہاں یہ عمل ان کا تیرے حق کی گواہی بھی نہ ہو یعنی من جملے آیات ایلا ہی بھی نہ ہو تول میزانِ عدالت میں زرار رب جلیل آخری بندے سلسلے کا توجہ رہے تول میزانِ عدالت میں زرار رب جلیل ایک طرف صبرِ حسین ایک طرف عظمِ خلیل شرط انصاف ہے اے خالقِ افکارِ جمیل شرط انصاف ہے اے خالقِ افکارِ جمیل ارے اس طرف آن و محمد ہیں اُدھر اسمائیل اُدھر اسمائیل اُس طرف آن و محمد ہیں اُدھر اسمائیل ارے زبہِ فرزند پہ راضی تھی زبہِ فرزند پہ راضی بے ارادہ تو نہ تھی زبہِ فرزند پہ راضی بے ارادہ تو نہ تھی حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی تع Live قَلْتِ ہلا دفَّ راضی سروا دفل من Ciao قَلْ بِثًا فرزند پہ اے خالقِ افکارِ جمیل اس طرف آونا محمد ہے اُدھر اسماعیل زبہِ فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی حاجرا صبر میں زائنب سے زیادہ تو نہ تھی باہرِ صبر باہرِ صبر کے گھر اپنا لٹایا خود ہی حوصلہ جنگ کا بیٹوں کو دلایا خود ہی ارے خندق و بدر کا افسانہ سنایا خود ہی اپنے ہاتھوں سے کفن لاکے پنہایا اس تمنا سے کہ ہوں کشتے اول بھیجا اور نیم چھے ہاتھ میں دے کر سوے مقتل دے جا نکلے خائموں سے جو وہ جانو دلے سپتے نبی نکلے خائموں سے جو وہ جانو دلے سپتے نبی جوشِ حمد سے ہوا کم اثرِ تشنلبی جوشِ حمد سے ہوا کم اثرِ تشنلبی یا زربی شام سے باندھے وہ امامِ عربی جاو فریو علوی یو حاشمی یو متلربی زامنِ جوشِ شجاعت تھا ابو جگلہو زامنِ جوشِ شجاعت تھا ابو جگلہو اور دودھ کے ساتھ ملا اس میں محمد کا لہو دیکھئے خانوادہ ابو طالب جو ہیں وہ ستون اسلام ہیں آونا محمد حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں کون جعفر جنگ موتہ کے اول شہیدوں میں سے جن کی شجاعت کا ذکر ایڈویٹ گیبن نے دیکلائنمنٹ فال آف رومن امپائر میں کیا ہے کون جعفر جن کا وہ مشہور ترین خطبہ جو کی آپ نے دربار نجشی میں ارشاعت فرمایا ارشاعت اسلام کا بہترین نمونہ ہے جو کی آج تک دنیا بھر کی اسلامی تاریخ میں موجود ہے ایک نصرانی موررخ جس نے نو سو پیچ کی ہسٹری آف ایرابز لکھی ہے اس نے واقعہ کربلا کو دو سطروں میں نقل کیا ہے واقعہ کربلا کو دو سطروں میں نقل کیا ہے جناب جعفر کا یہ خطبہ دو سطروں میں نشل کیا ہے جزربی باندھ شان سے باندھے وہ امامِ عربی جعفریو علوی یو حاشمی یو متعلوی زامنِ جوشِ شجاعت تھا ابو جد کلہو دودھ کے ساتھ ملا اس میں محمد کلہو دیکھ کر ان کو نہ کیوں پیرِ فلک ہاتھ ملے وہی پیشانیاں اونچی وہی خمدار گلے ان سے سبتینِ رسالت کا نہ کیوں نام چلے ایک ہی گھر میں پلے ایک ہی سانچے میں ڈھلے جعفریت بھی ڈھلی اور علویت بھی ڈھلی اسی سانچے میں ڈھلے جس میں نبو وقت ہی ڈھلی باپ سے باپ سے جوہر شیرین سخنی بھی سیکھے باپ سے جوہر شیرین سخنی بھی سیکھے شیوہِ حاشمی و متعلبی بھی سیکھے ماں کی تعلیم سے اقلاق نبی بھی سیکھے عزمِ شبیری و خلقِ حسنی بھی سیکھے عزمِ شبیری و خلقِ حسنی بھی سیکھے جوہر عباسِ دلاور حقِ خدمت میں ملا جوہر عباسِ دلاور حقِ خدمت میں ملا اور حوصلہ فاتحِ خائبر کا وراست میں ملا باپ بروردہِ اشفاقِ رسولِ سقلائن جو علی کی شفقت میں تھا شریکِ حسن آئن اس کے شاگرد جو تھا قفتِ بازوِ حسن جس کے سینے میں دلِ فاتحِ سفینِ حُنائن جازہ کی دستِ بریدہ کی روایت جس نے اور زندہ کی جعفرِ تیار کی سنت جس نے جدو جعفر جدو سرخیلِ بفا فقرِ شجاعانِ زمن جو کہ دربارِ حبش میں ہوا سرگرمِ سخن شاہِ حفشہ کو دیا تحفِ اخلاقِ حسن جنگِ موتا میں عمل جس کب الفاظِ گبن حرفِ آخر تھا شجاعات کی کہانی کے لیے ایک بھی زخم نہ تھا پشت پہ گنتی ایک بھی ماں وہ مقدومِ ملت شہزادی زینب ماں وہ مقدومِ ملت جو ہدایت میں شریک مثلِ عباس شہدین کی رفاقت میں شریک حق کی تبلیغ میں مقصد کی شاہت میں شریک ساتھ عابد کے رہین کارِ امامت میں شریک بارسِ سیرتِ صدیقِ کبرا بھی ہوئیں حاملِ سوزِ دلِ فاطمہ زہرا بھی ہوئیں ان کی تقریر نے کوفے میں اٹھایا محشر نطق کو ان کے ملے تیغِ علی کے جوہر ان کی محنت سے لگے نقلِ شہادت میں سمر ان کی محنت سے لگے نقلِ شہادت میں سمر چھنکے بھی چھنکے بھی ان کے سرے پاک سے ان کی چادر چھنکے بھی ان کے سرے پاک سے ان کی چادر زلِ اقبال ہوئی دین کے مدینے کے لیے اور بادباں بن گئی امت کے سفینے کے لیے بادباں بن گئی امت کے سفینے کے لیے ایک افثانِ عیسار ہے ہمت ان کی ایک افثانِ عیسار ہے ہمت ان کی ارے بے نقابی میں بھی برقا ہوئی غیرت ان کی نا سہی نا سہی نا سہی چادرِ تطہیر میں شرکت ان کی چادرِ تطہیر میں شرکت ان کی ارے مانیے آئے تطہیر حسی رب ان کی مانیے آئے تطہیر حسی رب ان کی مانیے آئے تطہیر حسی رب ان کی آنکھیں 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 اس برد یمانی سے ملے بھی ہوتی آنکھیں اس برد یمانی سے ملے بھی ہوتی ہوتی اس روج تو چادر کے تلے بھی ہوتی آنکھیں 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 ایک افثانِ ایسار ہے ہمت ان کی بے نقابی میں تو برقا ہوئی غیرت ان کی نا سہی چادرِ تطہیر میں شرکت ان کی مانیے آئے تطہیر حسی رب ان کی آنکھیں اس برد یمانی سے ملے بھی ہوتی ہوتی اس روج تو چادر کے تلے بھی ہوتی ایک افثانِ ایسار ہے ہمت ان کی بے نقابی میں بھی برقا ہوئی غیرت ان کی نا سہی چادرِ تطہیر میں شرکت ان کی مانیے آئے تطہیر حسی رب ان کی آنکھیں اس برد یمانی سے ملے بھی ہوتی ہوتی اس روج تو چادر کے تلے بھی ان بزرگوں کی نشانی ہیں یہ ماشاءاللہ خود زمانے نے بھی لی جن کے ازائم میں پنا ان کے شمشیر کے عبروہ حلالی واللہ ایک اشارے میں بدل دیتے ہیں تاریخ کی راہ کوہ بھی آئے تو مڑتا نہیں جادہ ان کا کوہ بھی آئے مات کے موں پہ تماشا ہے ارادہ وہ محبت وہ محبت وہ محبت جو للکپن کٹاتی ہو گلے وہ محبت جو للکپن کٹاتی ہو گلے ارے وہ ذہانت کے بزرگوں کا دیا جس سے جلے ارے وہ شجاعت کے جو تلوار کے سائے میں پلے وہ سخاوت کے جو ایمان کے سانچے میں ڈھلے ان کو میراس میں مامو سے ملی ماں سے ملی موت غازی کی شہیدوں کی دبستان سے ملی سفیں بڑھنے جو لگیرن میں جفاکاروں کی سفیں بڑھنے جو لگیرن میں جفاکاروں کی ہوئی تکبیر جماعت میں وفاداروں کی ہوئی تکبیر جماعت میں وفاداروں کی سنکے آباز رجش شہ کے نمخ خاروں کی سنکے آباز رجش شہ کے نمخ خاروں کی ہو گئے دونوں جوہ چھاؤں میں تلواروں کی رن میں دیکھیں جو شجعانِ ادائیں ان کی لی جوانی نے قریب آ کے بلائیں رن میں تھی برچیوں بالوں کی قطار ایک طرف نیزے تانے ہوئے کوفے کے سوار ایک طرف عبر ڈھالوں کا دلیل شبتار ایک طرف سر کو کھینچے ہوئے سہرہ کا غبار ایک طرف چاند کے ساتھ ستارے جو اگے بادل میں ہیں اور روشنی ہو گئی نائزوں کے گھنے جنگل ٹھین ٹھین فرشتوں کی سفیں لشکر اللہ کے ساتھ ٹھین فرشتوں کی سفیں لشکر اللہ کے ساتھ پرے جبریل کا سایا علم شاہ کے ساتھ غل لڑکوں کا جو تھا اکبر زیجاہ کے ساتھ سب یہ کہتے تھے کہ ہے گاہ کا شاہ ماہ کے ساتھ سورج آیا جو بیابا میں شوائے لے کر دھوپ بڑھنے لگی چہروں کی بلائیں لے کر سفیں لشکر میں حبیب اور زہر ایک طرف مسلمیں او سجاؤ ابن عمیر ایک طرف آبسو شوزب و کندی و برائر ایک طرف کس میں حمد تھی کہ کہہ دے کہ ہیں غیر ایک طرف کس میں حمد تھی کہ کہہ دے کہ ہیں غیر ایک طرف ایک تصویح ہدایت کے سبی دانے ہیں وہ بھی حضرت کے یگانے ہیں جو بے گانے ہیں کربلا کربلا مارکہ حق و باطل ہی نہیں ہے کربلا ایک مسلسل ہدایت ہے وہ دھوپ وہ تپش وہ رگِ گرم وہ میدانِ جنگ تین دن کی پیاس حضرتِ عباس عونو محمد کو اسبابِ کربلا بتا رہے ہیں ملحظہ ہو ایسے عالم میں کیا وجوہات تھے کیا حالات تھے بعدِ وفاتِ رسول کربلا تک کا ایک تاریخی خاکہ ہے جو حضرت عباس جنابِ عونو محمد کو بتا رہے ہیں جہاں پہ ایسے مقام پہ جہاں شہید شہادت کے لیے تیار ہے انتظار کر رہا ہے لیکن ہدایت جاری ہے ملائے جاؤ ایک تسبیحِ ہدایت کے سبی دانے ہیں وہ بھی حضرت کے یگانے ہیں جو بے گانے ہیں تیر چلوں میں ادھر جوڑ رہے تھے ظالم سینے تانے تھے ادھر خلد برن کے آزم بند کھولے تھے پھرہرے کہ ہوا میں قاسم فَلَكُ الْعَرْشِتِي نُور کی بارش رمجھم اون تک تے تھے سوئے فوج کے اب باس آئے تب خبر ان کو ہوئی جب وہ بہت باس آئے پیٹھ پر ہاتھ دھرا وجہ وفاتِ رسولﷺ کے بعد سے کربلا تک کی تاریخی پس منظر جس کے بلے سے کربلا درپیش ہوئی وہ اسبابِ کربلا حضرتِ عباس آنو محمد کو سمجھا رہے ہیں یہ سارے الفاظ حضرتِ عباس کے پیٹھ پر ہاتھ دھرا اور علم دے کے کہا اس کو پہچانتے ہو تم یہ علم ہے کس کا یہ وہی رائطِ اسلام ہے جس کو بیٹا جنگِ موتا میں لڑے لے کے تمہارے دادا اس پھرہرے میں ہے کس مردِ نکوں کی خوشبو اس کو سنگھو تو یہ ہے کس کے لہو کی خوشبو تم نے بابا سے سنی ہوگی کہانی ان کی لشکرِ روم نے بھی دھاکتھی مانی ان کی چشمیں بددور ہو تم آج نشانی ان کی ہم کو دکھلا دو ذرا تن کے جوانی ان کی اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو ارے مامو قربان ہو کچھ دور علم لے کے چلو جنگِ جنگِ صفیم میں جنگِ صفیم میں نانا نے تمہارے یہ علم دیا بھائی ہنفیہ تو تو موجود تھے ہم بارشِ تیر میں ٹھٹکے جو ذرا ان کے قدم غیز میں آ گیا پھر تو وہ خدا کا زیغم چھین کر ان سے علم خود سوے چنگاہ بڑھا ہوا لشکر میں تلا تم کے ید اللہ بڑھا ارے شہِ مردان جو غلاموں کی مدد فرمائیں ہم بھی کچھ آج بزرگوں کے چلن دکھلائیں حوصلہ یہ ہے کہ میراس چچا کی پائیں ہم جو لڑتے ہوئے میدان میں کہیں گر جائیں دوڑ کر فوجِ خدا کا یہ حشم تم لینا ہے وسیعت یہ ہماری کے علم تم لینا یہ علم پرچمِ تقدیرِ امم ہے بیٹا اب دیکھئے گا یہ اشارہ اس خط کی طرف ہے جو دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے جس کی ایک نقل آج بھی جس کی ایک نقل آج بھی امریکن سٹیٹ کے چیف زسٹس کے آفس میں اس کی اشاہ بن کے رکھی ہوئی ہے جس کا وہ مشہور ترین جملہ جس کے اندر مولا اے متقیان ارشاد فرما رہے ہیں اے مالکِ اشتر میں تم کو دو طرح کے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں ایک تو وہ جو منزلِ ایمان میں تمہارے بھائی ہیں اور دوسرے وہ جو انسانیاں کے رشتے سے تمہارے برابر ہیں یہ ہدایت صرف مالکِ اشتر کو نہیں دی تھی مولا نے یہ ہم کو آپ کو سب کو ایک سماج میں رہنے کا سلیقہ سکھایا تھا یہ علم پرچمِ تقدیرِ امم ہے بیٹا اس کے سائے میں عرب اور عجم ہے بیٹا سلو تفصیل بھی گو وقت تو کم ہے بیٹا کن روایات کا حامل یہ علم ہے بیٹا اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا کہ یہ رایت ہے مساوات کی آزادی کا قول نانا کا تمہارے ہے کہ مظلوم کی بھوک جس کے سینے میں اٹھائے نہ کبھی درد کی ہوق اس کو کیا حق ہے کہ ہو راہ برے راہِ سلوک اس کا ایمان بھی مشکوک عمل بھی مشکوک آ کر جو عدل کی مسنت پہ عدالت نہ کرے اور ذرکی تقسیم بمقدار ضرورت نہ کرے باکشاہت کے مخالف ہے اصول اسلام چاہتے تھے کہ بنائے وہ معیشت کا نظام جس کی تقسیم میں آقا کے مساوی ہوں غلام جس کی تقسیم میں آقا کے مساوی ہوں غلام ارے ترے دولت کی بھکاری نہ ہو تقدیر عوام ان کا کیا ذکر جو ایمان کی نعمت پائیں غیر مسلم بھی حقوق بشریت پائیں آپ نے آپ نے سینہ ایمان کو حرارت بخشی آپ نے سینہ ایمان کو حرارت بخشی زندگی کو تپش جذب ملت بخشی عدل اور زہد کو دولت پہ فضیلت بخشی اس کو تعقید یقی جس کو حکومت بخشی عدل اور زہد کو دولت پہ فضیلت بخشی اس کو تعقید یقی جس کو حکومت بخشی ہو غزا تیری بمعیار غزائے مسکین دل شکستان احدت سے فقراء مسکین لیکن یہی وجہ تھی کہ یہ جو حضرت علی کا اخلافت کا ایک ایسا دور تھا جس میں اسلامی آردی کے آپریشن کو سسپنڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کسی جنگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کچھ موررخین نے اس بات کو لکھا بھی ہے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو عرب جنہوں نے اونٹ کی خال کے علاوہ زندگی میں کچھ دیکھا نہیں تھا جب اسلام آیا اور غزوات اسلام میں ان کو مالِ غنیمت ملنے لگا تو انہوں اسلام اختیار کرنے کو فائدے کا سوجہ سمجھے اور یہی وجہ تھی کہ بحرِ ظلمات میں گھوڑے دولاتے ہوئے اسپین تک پہنچ گئے اور اپنے پیچھے لاشوں کے ڈیر چھو گئے جس کی وجہ سے آج نامِ مسلمان حقیر ہے دیکھئے داکٹر اقبال نے کہا ہے ستی زکار رہا ہے عزل ستاب عبد ستی زکار رہا ہے عزل ستاب عبد چراغِ مصطفی سے شراربو لہبی اللہمہ جمیل مظہری نے یہ پیشنگ ہوئی کسی شیر کی بزاہت کے لیے آج سے ستر سال پہلے کر دی تھی حالتِ حاضرہ کے لیے اس سے بہتر تفسرہ نہیں ہو سکتا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفی کہ لے کر چراغِ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہوی تو آپ نے سینہِ ایمہ کو حرارت بخشی زندگی کو تپشے جذبہِ ملت بخشی زہد اور عدل کو دولت فضیلت بخشی اس کو تعقید یقی جس کو حکومت بخشی ہو غزہ تیری ومعیارِ غزہِ مسکی دل شکستہ نہ ہو تجھ سے پقراؤ مسکی صرف زردار ہوں جس خانہ زیافت میں شریک کوئی والی نہ ہو اس طرح کی دعوت میں شریک عدل کو آپ نہ کرتے جو سیاست میں شریک ایک مسلمان بھی ہوتا نہ بغاوت میں شریک کچھ جو سرمایہ پرستوں کی ریایت کرتے چین سے رہ کے مدینے میں خلافت کرتے تھے ہمیشہ سے اسی فکر میں دولت کے غلام آئے ہاتھوں میں علی کے نہ خلافت کی زمان ورنہ یہ آکے بدل دیں گے حکومت کا نظام ہوں گی منسوق روایات جہادِ اسلام جذبہِ راہزنی صبر کرے گا کیوں کر جذبہِ راہزنی صبر کرے گا کیوں کر ارے پیچ ایمہ کا غنیمت سے بھرے گا کیوں کر آپ کے عدل نے تقسیم کا بدلاج اشعار آپ کے عدل نے تقسیم کا بدلاج اشعار مسترب ہونے لگا حلقہِ اصحابِ کبار یہ کیا ہو رہا ہے مسترب ہونے لگا حلقہِ اصحابِ کبار آندھیاں بن کے اٹھا ان کی طبیعت کا غبار کس کو معلوم نہیں جنگِ جمل کے اخبار کس کو معلوم نہیں جنگِ جمل کے اخبار جبکہ حصے میں پیالا عوضِ خم آئے جبکہ حصے میں پیالا عوضِ خم آئے کیوں نہ ایمان کے دریام تلاتم آئے آپ کے عہد سے پہلے بھی ہوئی زلتِ خیر کیونکہ مروان کو تھا اہلِ سعادت سے بہر ہوا اپنوں کا جو غلبہ تو نکالے گئے غیر ہوئی اسلام کی رسوائی حرم سے تادائر گردنِ حق گردنِ حق تبرِ ظلم سے ریتی سب نے گردنِ حق تبرِ ظلم سے ریتی سب نے چرلی دس سال میں اللہ کی کھیتی سب نے چرلی دس سال میں اللہ کی کھیتی غلطی اہلِ حکومت کی جو کچھ دکھلائی لا تمہارِ جری نے سرِ مجلس کھائی امویوں کی سیاست نہ جو لی انگڑائی تو ابو ذر سے صحابی کی بھی شامت آئی اختلافات جو حکام سے دو چند ہوئے ایک اجڑی ہوئی بستی میں نظر بند ہو گرچہ باقی نہیں وہ اگلے زمانے والے شمع ایمان کی آنڈھی میں جلانے والے کیا سمجھا رہے ہیں گرچہ باقی نہیں وہ اگلے زمانے والے شمع ایمان کی آنڈھی میں جلانے والے اب بھی ہیں کم نہیں سوتوں کو جگانے والے اب بھی ہیں کم نہیں سوتوں کو جگانے والے کلمہ حق پہ زبان اپنی کٹانے والے دیکھیں یہ وہی تحریک تھی جس کو کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے میسے میں تمار نے قائم رکھا اب بھی گو کم نہیں سوتوں کو جگانے والے کلمہ حق پہ زبان اپنی کٹانے والے جرمِ اعلانِ صداقت میں سرے دار تو تھے جرمِ اعلانِ صداقت میں سرے دار تو تھے آج بوزر نہ سہی میسے میں تمار تو تھے ایک سیاست علویہ ایک سیاست علویہ کہ جو تھی حق کی پکار ایک حکومت عمویہ جو شریعت کا فشار ترجمہ اس کے حسین اس کا یزیدِ مکار حق و باطل میں تو جاری ہے عزل سے پیکار سن چکے حال تم اللہ کے دیوانوں کا سن چکے حال تم اللہ کے دیوانوں کا ارے کربلا کیا ہے تتمہ انہی افثانوں کا گرمِ تقریر تھے عباس کے تیر آنے لگے گرمِ تقریر تھے عباس کہ تیر آنے لگے ہر طرف موت کے خاموش شفیر آنے لگے ہوا تیروں کا جو غلبہ تو شریر آنے لگے لے کے ساتھ اپنے شغالوں کے بہیر آنے لگے حکم ملنا تھا تو یہ فقرِ ابو جد بھی بڑھے اور بڑھے عباس تو پھر آنے محمد بھی بڑھے بس حضور ختم کیا میں نے ایک پانچ اچھے بر کی زحمت مشکل سے دونوں اشعار رجس کے جو پڑھے جاتے تھے فسہا دنگ تو تکرے وہ گرھے جاتے تھے گرچے کمسن تھے مگر رنگ چڑھے جاتے تھے تھا جدھر شمر اسی سمت بڑھے جاتے تھے جس جگہ جنگ میں مہتیروں کا پڑھتے دیکھا موت نے ان کو اسی موڑ پر لڑتے دیکھا تھے جو کمسن تو طریقہ تھا نرالا ان کا زبے جو آ گیا بے سر کیا بھالا ان کا نوکے شمشیر سے امامہ اچھالا ان کا ایک ہی ضرب میں ارمان نکالا ان کا چھین کر یوں علمے لشکر آدھا توڑے جس طرح ہاتھ بڑھا کر کوئی پتہ توڑے نیمچے نیمچے ان کے ہلالی تھی کہ اب روح اجل کاٹ کر رکھ دیا دو بچوں نے سارا جنگل دو دلورے ان میں مچا دی تھی صفوں میں ہل چل صفے اول صفے آخر صفے آخر اول ایک ہی حملہ میں غداروں نے رنگ چھوڑ دیئے اور موت نے دور ہی سے دستے ادب جو خاک اور خون کے سہلاب میں دھارے بھی ہوئے آگ سہراؤں میں لگی پھول شرارے بھی ہوئے حالت جنگ میں دریا کے کنارے بھی ہوئے جان پر کھیل کے اللہ کو پیارے بھی ہوئے لڑے کفار کے لشکر سے اکیلے دونوں کھیل کے دن تھے مگر جان پکے بس حضور بین نہیں پڑھوں گا بین نہیں ہے شہزادی زینب کا شکرانہ سنیے مرشیہ ختم شہزادی زینب کا شکرانہ شہے شہے مردان کی شجاعت کے نمونے دکھلائے ماں کے اقبال سے پروان چڑھے خون میں نہائے تشنا لب ہو کے پھرے بل بھی جبینوں پہ نہ لائے ہے یہ راوی کا بیان سامنے لاشے جب آئے دل پہوس کوک جلی ماں نے بڑا جبر کیا جس پر جس پر تاریخ کو حیرت ہوئی وہ سبر کیا بیٹھ کر بیٹھ کر لاش پہ آنسو نہ بہایا اس نے سبر مقدوم کونائم دکھایا اس نے سہن میں آن کے سجادہ بچھایا اس نے سہن میں آن کے سجادہ بچھایا اس نے سجدہ شکر میں سر اپنا جھکایا مامتا مامتا دل کو مسلے جو لگی مامتا دل کو مسلے جو لگی بات یہ کی ارے تھر تھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے منا جا دیا کی سنیے گا تیم بن بس منا جا سنیے بی بی کا شکرہ نہ اے میرے پالنے والے میرا فدیاء قبول ارے ارے میری قربانی اہکر میرے مولا قبول آل احمد کا یہ ناچیز ہدیعہ قبول ارے تپیشے داگ دلے دختر زہرہ قبول ارے تپیشے داگ دلے دختر زہرہ قبول کیا ہے کیا ہے آدھا نے میری کوک جو ویرہ کر دی کیا ہے ارے آدھا نے میری کوک جو ویرہ کر دی ارے تیری بخشش تھی تیری راہ میں دو بن ارے تجھ سے شرمندہ میں رحمت رب غفار تجھ سے شرمندہ میں رحمت رب غفار ارے کہ تیری راہ میں دینے کو نہیں کچھ زنہ ارے تو تو واقف ہے کہ لانڈی ہے تیری غیرتدار پھر ہے پھر ہے مقتل سے مبارس طلبی کی للکار پھر ہے مقتل سے مبارس طلبی کی للکار ارے کیا جواب اس کا مگر دے تیری اجڑی زینب کیا جواب کیا جواب اس کا مگر دے تیری اجڑی زینب ارے اب تو چادر کے سوا کچھ نہیں لگتی آخری بن آخری بن اس تباہی میں اس تباہی میں جو لب پر نہ دعا ہو یارم جملہ سنیے گا رو لیجئے گا اس تباہی میں جو لب پر نہ دعا ہو یارم ارے مجھ کو ڈر ہے پیری رحمت نہ خفا ہو یارم مجھ کو ڈر ہے ارے دیو توفیق جو راضی برزا ہو یارم ارہ تیرے محبوب کے صدقے میں عطا ہو یارم تیرے محبوب کے صدقے میں عطا ہو یارم صبر تھوڑا سا صبر تھوڑا سا دل خستہ خرمہ کے لیے صبر تھوڑا سا دل خستہ خرمہ کے لیے ارے اور کیا چاہیے کوک جلیبا